لا قوت الا باللہ ملہ طاقت صرف اللہ کی ہے قدرت صرف خدا کی ہے خدا اگر قدرت عطا کرے گا تو میں ضرور ان حبوں کی رہایت کروں گا کہنا یہ چاہتے ہیں مولا ابن خلیس تو امام کہتے ہیں کہ مولا سنو وہ ساتھ حق کیا ہیں جو ایک مومن کے دوسرے مومن پر ہوتے ہیں ایک برادر ایمانی کے دوسرے برادر ایمان ان کے اوپر ہوتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ پہلا اور سب سے آسان حق ایک مومن کا دوسرے مومن پر یہ ہے آسان اور پہلا ہم یہ ہے کہ مولا ابن خلیس جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرو جو اپنے لیے نا پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی نا پسند کرو مثال کے طور پر اگر ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں بد کلامی نہ ہو ہمارے بات کوئی نہ ہو کوئی میں برا بلا نہ کہے تو ہمیں بھی اس بات کی رہیت کرنی پڑے گی کہ ہم بھی کسی برادر ایمانی کے بارے میں کسی مومن بھائی کے بارے میں اسی گرتبو نہ کریں ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں برابر لگے تو ہم بھی دوسروں کی اسی طرح پریاد کریں میں ایک مسائل دے رہا ہوں بہت زیادہ وضاحت نہیں کی جا سکتی تو پہلا حق مولا جو اپنے لئے پسند کرو وہ اپنے مومن بھائی کے لئے بھی پسند کرو جو چیز تمہیں پسند نہ ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لئے بھی پسند نہیں کرنا اس کے بعد مولا کہتے ہیں اے مولا ابن خنیس دیکھو دوسرا حق یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کی ضروریات کا خیال لگو اس کی مشکلات میں اس کے کام آؤ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرو یعنی کہنا کہ مطلب یہ ہے کہ جو آپ ایک سماج میں ایک ساتھ رہتے ہیں تو اپنے مومن بھائی کا بھرپور خیال لہنا چاہیے تیسرا حق بیان کرتے ہیں مولا ابن خنیس کے لئے مولا دیکھو اپنی جان اپنے مال اپنے ہاتھ اپنے پیر اپنے زبان سے اس کا ساتھ ہو یعنی ہر اعتبار سے اپنے برادر ایمانی کا ساتھ ہو چوتہ حق مولا ابن خنیس سے بیان کرتے ہیں مولا کہتے ہیں کہ اس کے محافظ بنو اس کی حفاظت کرو اس کے لئے آئینہ بھی بنو اور اس کے لئے لباس بھی بنو بڑا خصورت جملہ امام نے ریان کیا کیا مطلب اس کے لئے اس کے محافظ بنو اس کا ساتھ دو اس کا دفاع کرو اس کے لئے تم آئینے کی بھی حیثیت رکھو اور اس کے لئے لباس کی بھی حیثیت رکھو یہ جملہ کیوں امام نے بیان کیا تو اسا توضیح طلب ہے آئینے کا کام کیا ہوتا ہے انسان جب آئینے کے سامنے جاتا ہے تو آئینہ انسان کے عیبوں کو بالکل واضح طور پر اس کو بیان کر دیتا ہے اگر مانگ آڑی ترچی ہے تو آئینہ بتاتا ہے چہرے پر کچھ لگا ہوا ہے تو آئینہ بتاتا ہے حاضر طور پر اس کی نشاندہ ہی کرتا ہے اور انسان اس کو آئینے کی رہنمائی میں ان کمیاں کو ان نقائز کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے لباس آئینہ بھی بنو مولا کہتے ہیں صرف آئینہ نہیں لباس بھی بنو لباس کا کام کیا ہوتا ہے جب انسان لباس بہنتا ہے تو انسان کے بدن کے عیبوں کو یہ لباس چھپاتا ہے مولا نے وضاحت کی تھی سلسلے میں لباس کا کام بدن کے عیبوں کو چھپانا ہے انسان کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا ہوتا ہے مولا کہتے ہیں مولا ابن خون نیس تمہارے برادر ایمانی کا ایک حق یہ ہے تمہارے اوپر کہ اپنے مومن بھائی کے لئے آئینہ بھی بنو اور لباس بھی بنو مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ جب تم تنہائی میں ہو اپنے مومن بھائی کے ساتھ تو اس کے عیبوں کو نشاندہ ہی کرو بتا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر سکے لیکن اگر سامنے نہیں ہو دوسرے لوگوں کے پاس ہو لوگ اس کی برائی کر رہے ہیں تو تم اس کے لئے لباس بن کر اس کے عیبوں کو چھپانے کی کوشش کرو اس کا دفاع کرو یہ ایک حق چوتھا حق مومن کا مومن کے اوپر ایمان کی زبانی پانچ بہا مولا کہتے ہیں اور ہاں ایسا نہ ہو مومن کا مومن پر حق کیا ہے ہاں ایسا نہ ہو مولا ابن خون نیس دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم پیٹ بھر کر سو جاؤ اور تمہارا مومن بھائی بھوکا رہے ہیں تم سیراح ہو کر سو جاؤ تمہارا مومن بھائی پیاسا رہے ہیں تم اچھا لباس پہنو اور تمہارا مومن بھائی بے لباس رہے اید آنے والی ہے فطرہ اس کے وجود کے فلسفہ جو ربا بیان کرتے واقع پیش نظر ہے مومن ایسا نہ ہو کہ ہم اچھے حالات سے گزریں اور ہمارا مومن بھائی کے حالات اچھے نہ ہو یہ پانچ بہا حق ہے چھتا حق اگر تمہارے مومن بھائی کو سوالی کی ضرورت ہو تو اپنی سوالی سے اس کے مدد کرو اپنے نوکر چاہ کر اس کی خدمت میں پیش کرو تاکہ وہ اموری زندگی کو تمہاری طرح آسانی سے حل کر سکے آپ اندرلہ لگ سکتے ہیں یعنی ایک مومن کو دوسرے مومن کی زندگی میں کتنا اختیار اسلامی روایت کے اعتبارے سے دیا گیا ہے اپنے نوکر چاہ کر اس کے گھر بھیج ہوتا تاکہ وہ اس کے گھر کے کاموں کو انجام دے سکے یعنی اپنے نوکرے کے نوکر چاہ کر کے ذریعے اس نے مومن بھائی کی مدد کرو اور ساتھ و حق اور آخری حق جو مولا بیان کر رہے ہیں یہ وہ باجب حقوق مولا بیان کریں دیکھو اپنے مومن بھائی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے احد اور قسم کو پورا کرو اپنے مومن بھائی کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں جو قسمیں کھائیں ہیں جو احد کیے ہیں ان کو پورا کرو اس کی دعوت کو قبول کرو اگر اس کا انتقال ہو جائے تو تشیر جنازہ کرو اگر وہ دیمار ہے تو اس کی آیادت کرو ہاں اور دیکھو اس کے کہنے سے پہلے اس کی ضروریات کو پورا کرو اس کی حاجات کو رفع کرو ایسا نہ ہو اسے کہنا پڑے ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق یہ ہے کہ مومن کی کہنے سے پہلے مومن کی ضروریات کو پورا کیا جائے ہاں مولا ابن خنیس اگر تم نے یہ کام انجام دیے تو گویا اذا فعلت ذالک وصلت بلایتک ببلایت ہی و بلایتہو ببلایت اللہ عزبچ اللہ اے مولا ابن خنیس اگر تم نے یہ حقوق انجام دیے یہ ساتھ کام انجام دیے تو گویا دوست کا حق دوستی ادا کیا جو حق دوستی ہے مومن کا جو دوست ہے مومن دوست ہوتا ہے مومن کا جو دوست ہے مومن جو دوست ہے اس کا حق دوستی تم نے ادا کیا اور جب دوست کے ساتھ حق کے دوستی ادا کر دیا تو گویا اس کے ذریعے خدا کی دوستی کا بھی تم نے حق ادا کر دیا ہاں اگر تم نے ایک آمن چاہم نہ دیئے تو گویا تم خدا کے حکم کی مخالفت کرتے ہو اس کی اطاعت اور اس کی بندری سے باہر ہو جاتے ہو پہلہ ہم برشاد فرماتے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے کناہ پخش دیے جائیں تو اپنے مومن بھائی کے حقوق کی رہایت کرو اس ماہِ مبارکِ رمضان میں بہلان رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو دستورِ حیات لے کر آیا ہے روزے کا مطلب صرف یہ ہی نہیں کہ انسان بھوکا رہے پیاسا رہے مبتلاتِ روزہ سے پریس کرنے بلکہ کاملا ایک دستورِ زندگی ہے دستورِ بندگی ہے ایک سلیبس ہے زندگی گزارنے کا ایک سبق ہے ایک عبرت ہے ماہِ مبارکِ رمضان خدا سے دعا ہے کہ بارے اللہ توفیق عطا کر کہ ہم پوری زندگی خصوصاً زندگی رمضان میں اپنے مورد بھائیوں کے حقوق کو عدا کر سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ